پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنی عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں تو توفیق کر لیتا ہے توفیق نہیں دیتے تو توفیق کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا اور دوسرا عنوان تقصیر کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عمر میں تقصیر کر دیتا ہے کوٹائی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عمر کو کما حق کو پورا نہیں کر پاتا اللہ نے ایک معاصی سے روکا وہ معاصیت کر بیٹھتا ہے تو گوئے کہ تقصیر میں جگ گرا اور توفیق اللہ نے ایک نیک کام کا حکم دیا اللہ نے اس کو توفیق بھی عطا کر اسے نیک کام کر لیا تو گوہ ہے کہ ایمان والوں کی زندگی توفیق و تقصیر کے درمیان چلتی ہے چوانچہ نماز پڑھنے کے بعد ہم سب سے پہلے تو استغفراللہ استغفراللہ کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے کیا مطلب مطلب یہ مطلب یہ کہ ہم نے جو اللہ نماز پڑھی ہے بے شک ہی تیرا شکر ہے تیری انعیت ہے کہ تُو نے سجدے کی توفیق دے دی ہے لیکن یا اللہ اس کام کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی کتائی ہو گئی تیری شایان شان نماز ادا نہیں کر سکے اس میں تخصیر ہو گئی ہے اس میں جو کتائی ہو گئی یا اللہ اس میں میں ندامت اور استغفار کا اظہار کرتا ہوں تو دیکھو توفیق اور تخصیر جوہاں چاہے لکھا ہے کہ توفیق جب نصیب ہو جاتا اس پر شکر کرو آپ کو نماز کی توفیق ہو گئی اللہ کی شکر کو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی توفیق دے دی تصویر کی توفیق ہو گئی یا اللہ تیرا شکر تو نے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے دی تو توفیق پر اہل ایمان کا وظیفہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ حمدللہ ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ بین امت ہی تطیمっ صالحات گویا کہ توفیق پر شکر کرتے ہیں اور تخصیر پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں جب تخصیر ہو جاتی کوتائی ہو جاتی ہے تو کوتائی پر غافل نہیں رہتے بلکہ کوتائی ہو جائے تو فوراں ندامت کا اظہار کرتے ہیں یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی تو دیکھو یہ ہے تو نیکی کی جب توفیق ہوتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں اور جب گناہ اور معاست ہوگی تو تخصیر پر وہ فوراں استغفار کرتے ہیں ندامت کا اظہار کرتے ہیں